بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو میں چکن ویجی ٹیپل سوپ کی ریسپی سکھاؤں گی یہ چار عدد کاجریں ہیں ایک چھوٹا پیس پتہ گوبی کا ہے ایک عدد چھملہ مرچ ہے اور یہ ہمارے چھلی کے دانے ہیں جو بال کے رکھے ہوئے ہیں یہ تھوڑی سی سرکے میں مرچیں بھی گوئی ہوئی ہیں ہری مرچیں اور یہ چکن ہے ہڈی والا اور یہ بون لیس ہے اور یہ چلی سوس ہے ہمارا اور سویا سوس ہے اور یہ ہمارا سرکہ آگیا یہ آج ہم آپ کو چکن ویجی ٹیپل سوپ سکھانے والے ہیں یہ ہم نے اس میں ہڈی والا چکن ڈال دیا تاکہ زبردست قسم کا ہمارا سوپ تیار ہو آپ کو پتہ ہے ہڈیوں میں سے یہ ہنی اچھی نکلتی ہے بون لیس بھی ہم نے تھوڑا سرکھا ہوا ہے وہ ہمارا پہلے سے ابلاؤا تھا تو یہ دو لیٹر ہم نے پانی ڈالا ہے اور ایک چمچ نمک اور اس کو ہم چولے پہ چڑھا دیں گے اور یہ جو میں نے آپ کو سبزی دکھائی تھی یہ گاجریں ہیں چھوٹی چھوٹی کارٹلیں ہیں شملہ میرچ اور یہ پتہ گوبی یہ ہم نے فلیم آن کیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے یہ ہمارا چلا گئے آئل تھوڑا سا چار جوے لسن کے تھے آدھا انچ ادرک کا پیس تھا چھوٹی چمچ تی سپون ہم اس میں ادرک لسن کی ڈالیں گے یہ دیکھیں چھوٹی چمچ چلے گی ادرک لسن کی اور اس کو ہم اب کریں گے لائٹ سا برون بلکل بھی زیادہ نہیں کرنا ہلکا سا اسے اس سے مرگی میں ایک وہ جو ہوتی ہے سمیل تو نہیں کہہ سکتے ہم ہلکی سی وہ ختم ہو جائے گی ادرک لسن سے وہ خوشبوسی ایک آتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے کریں گے سوپ ہمارا پھر تھوڑا مزے کا بھی ہوگا اس کی وجہ سے یہ گاجر تھوڑا سخت ہوتی اس کو ہم پہلے ڈالیں گے یہ چھوپ ہوئی ہی چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی ہے کہ اس میں یہ اس طرح سے کچھ یہ چلی گی اس کو ہم تھوڑا سا نرم کریں گے ہلکی سی گھلا لیں گے یہ ہماری گاجریں گال جائیں گی ہلکی سے نرم ہوگی ہیں اس طرح سے کچھ یہ دیکھیں کی میں اس کے بعد ہم ڈالیں گے پتہ گو بھی یہ ہماری چلی کی پتہ گو بھی پتلے میں یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی ہماری تو پھر ہم ڈالیں گے اس میں شملہ میرچ میری یہی کوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا دوں جو نئی بچیاں سیکھ رہی ہیں آج کل کوکنگ ایک ایک چیز آپ کو اچھے سے سمجھاؤں یہ دیکھیں بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں بار بار سمجھاتی ہوں تاکہ ہماری جو نئی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے اچھے سے سیکھنے کوکنگ سیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اللہ پاک سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا چکن ہم اس کو ریشہ دار کر رہے ہیں یہ سارا ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے اور اب اس میں چلے جائے گا سٹوک وہ جو ہم نے جہنی نکالی ہوئی تھی سوب یہ چلا گیا چکنے لیدہ کر لیا تھا اس کے ریشے بنا لیا تھے یہ اب اس میں ہمارا سارا چکن چلا گیا یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے ہم اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے ڈائی چمچ کون فلار کے لیے اور اس کو ہم اس کا گھول سا لیکوٹ سا بنا لیں گے اس طرح سے گھول لیں گے اس کو سوب گھڑا کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سے گھول کے اپنے پاس رکھ لیے یہ دو عدد انڈے ہیں ہمارے پاس ہم نے انہیں اچھے سے پھینٹ لیا پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے دو سے دھائی چمچ سویا سوس اور پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے جی اسے مکس کر کے تو چلی سوس چلی سوس کے دو تین چمچ چلے گئے اور اسے بھی ہم مکس کریں گے اور یہ ڈال دی ہم نے ساتھ سرکا یہ بھی دو سے تین چمچ جسے زیادہ پسند ہے کھٹاس تو پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لے یہ ہماری چلی گی آدھی چمچ کالی مرچیں پسی ہوئیں یہ اگر کسی کو زیادہ ہوت پسند ہے سپیسی پسند ہے تو وہ پوری چمچ ڈال لے لیکن میں نے اس میں آدھی چمچ ڈال لیا کیونکہ بچے بھی پییں گے اس کو تو یہ ساتھ پھر ہمارا چلا گیا کون فلار جو ہم نے گول کے رکھا ہوا تھا یہ اس طرح سے ساتھ ساتھ سہی لانا ہے ساتھ ساتھ ڈالنا ہے اس طرح سے دیکھیں کتنا گھڑا ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ سے سوپ زبردست آنچ ہم نے فلی رکھنی ہے اور اب ہم نے انڈا ڈالنا ہے جو پھینٹا ہوا تھا ایکس دو دو یہ بھی اسی طرح سے ڈال کے ساتھ ساتھ ہلانا ہے اس کے تار سے بن جائیں یہ پھر بہت اچھا لگتا ہے سوپ میں اس طرح سے بن جائیں تو اس کے ریشے سے انڈے کے یہ اس طرح یہ تار تار سے بن جائیں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سوپ کتنا زبردست تیار ہوا ہے اس کی تھکنس دیکھیں اور اس میں سبزیاں دیکھیں چکن دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے کھانے پینے بھی بہت زبردست اچھا لگے گا استعمال جب آپ لوگ کریں گے اب ہم اسے ایک بول میں نکالتے ہیں جس طرح سے دیکھیں کتنا زبردست ہمارا سوپ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا سوپ تیار ہوا ہے سمپل اور آسان دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو سرکی میں بھگوئی ہیں اری مرچیں تھیں ہم نے چھوٹی چھوٹی سی کاٹ لی تھی وہ اوپر ڈال دیں اور دیکھیں ہمارا سوپ تیار ہو گیا ہے زبردست